کمالِ سولات کمال اس کی ایک صفت ہے تو کمالِ سولات نہیں ہے نفسِ سولات ہے حتی ہے کہ بغیر بھی نفسِ سولات ہے کمالِ سولات نہیں ہے اس لئے کہتے ہیں دیکھیں بِأَنَّحْمِلَ الْخَبَرَ عَلَىٰ نَفِي الْكَمَالِ کہ ہم خبر کو حدیث کو حمل کریں گے کس پر؟ کمال کی نفی پر حَتَّى يَكُونَ مُطْلَقُ الْقِرَاةِ فَرْضًا بِحُکْمِ الْكِتَابِ کتاب اللہ سے کیا چیز ثابت ہوئی؟ فرض کہ مُطْلَقِ قِرَاةِ اَيَّمَاتَ يَسَّرَ اس کی قرارت کیا ہے؟ فرض جو بھی آسان ہو فاتحہ ہو یا غیر فاتحہ ہو تو وہ تو کیا ہے؟ فرض لیکن وَقِرَاةُ الْفَاتِحَةِ وَاجِبَتًا بِحُکْمِ الْخَابَارِ سمجھے تو فاتحہ کا پڑھنا کیا ہو گیا؟ تو تَعِيِّنِ فَاتِحَةَ کیا ہے؟ واجب تَعِيِّنِ فَاتِحَةَ کیا ہے؟ واجب اور مُطْلَقِ قِرَاةِ کیا ٹھہرا؟ فرض تو مُطْلَقِ قِرَاةِ سے فرض ادا ہو جائے گا بھئی اگر آپ فاتحہ نبی پڑھیں فاتحہ کیجئے گا پڑھو اور اور کوئی صورت پڑھ لیں کوئی اور آیتیں پڑھ لیں ماتے اثر بس تو فرض ادا ہو جائے گا البتہ اگر فاتحہ بلکل آپ نے حضف کر لی تو واجب رہ گیا تو نقصان آنے نماز میں؟ سواب کم ہو گیا نقصان آ گیا کراہت آ گئی سمجھے میں آگئی؟ اچھا ہو گئے کی نہیں؟ سمجھ میں کوئی چیز آئی ہے کی نہیں آئی ہے؟ ترجمہ کرو اس کا اور اسی طرح اس کے مثل کی طرح ہم قول کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں کہ فقر ماتے اثر من القرآن یہ فقر مام فَإِنَّوْ عَامٌ مُنْ فِي جَمِيعِ مَاتِ اثر من القرآن کیونکہ یہ ماں کا جو لفظ ہے یہ عام ہے جمی ماتے اثر من القرآن میں یعنی فرد منتشر میں وَمِنْ ضَرُورَتِهِ اور جب اس کو عام کر دیا تو اس کے عموم کی ضرورت ہے کیا چیز؟ عدم و توقف الجوازِ علا قرآن الفاتحاتِ کہ قرآن الفاتحہ کے اوپر جواز کا توقف نہیں ہے جواز سولات سورة الفاتحہ پر موقوف ہو ہاں اس کے بغیر بھی جائز اس کے نماز آیت کا تو یہ پتہ رہا وَجَعَ فِي الْخَبَرِ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اَنَّوْ قَالَ حُرُورُ نے فرمایا قِلَا سولاتِ اللَّهِ بِفَاتِحَ تِبْ کِتَاب اب اس سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ جواز موقوف ہے اس کے اوپر کہ اس کی وجود کا سلب ہے تو جب وجود کا سلب ہے تو پھر تو نماز بغیر فاتح ہے کہ کیونکہ وہ موجود ہی نہیں ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں فَعَمِلْنَا بِهِمَا تو ہم نے عمل کیا دونوں پر آیت پر بھی حدیث پر بھی عَلَى وَجْهِن ایسے طریقے سے کہ لَا يَتَغَيِّرُ بِهِ حُکْمُ الْكِتَابِ کہ اس سے حکمِ کتاب میں تغیر نائے کیسے بِأَن نَحْمِلَ الْخَبْرَ عَلَانَ فِي الْكَمَالِ کہ ہم نے حدیث کو حمل کیا کس پر حَتَّى يَنْكُونَ مُطْلَقُ الْقِرَاتِ فَرْضًا بِحُکْمِ الْكِتَابِ کہ مُطْلَقِ قِرَاتِ فَرْضًا تھیرے کتاب اللہ کے حکم سے وَقِرَاتُ الْفَاتِحَاتِ وَاجِبَةً بِحُکْمِ الْخَابَرَ تو پتہ لگا کہ ذنیات سے واجبات ثابت ہو ہوتی ہے سنبی آئیے اچھا ہوگیا آگے پڑھو گے نہیں سوال ہے انہیں اگر شرفاتیہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد فوراً رکھو بھی جاتے ہیں کہ آپ کا قرآن تو فرض ہے وہ ادا ہوگئی فراغ نواز وید واجب یہ دونوں واجب کی فرض دونوں ادا ہوگئی صورت ملانی کی صورتیہ وہ تو ضرورت نہیں بس دیکھو نہیں ہے لیکن فرضیت اور یہ واجب جو صورت فاتحہ کا پڑھنا واجب تھا یہ ادا ہوگئی ایک اور واجب رہ گیا وہ تو ایک وقت علیہ دا مستقل واجب ہے نا اس کا تو اس سے تعلق نہیں ہے سمیعی یہاں جو چیز فرض تھی اور جو چیز واجب تھی وہ دون ادا ہوئی بسو اسطلاحی باتیں ہوتی ایک سا تو آپ کو کچھ نہ کچھ اس فن کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے کچھ اسطلاحات ہوں کچھ چاہے صحیح تیری تیسیات نبی ہو لیکن کچھ آپ کو انس پیدا ہو جائے گا اس فن کے ساتھ انس پیدا ہو جائے گا بشرت سمجھ سمجھے نہیں تو کچھ پیدا نہیں ہوگا سمجھ کر پڑھے تو تو اس کے بعد دوسری کتاب آئے گی تو کچھ سمجھ میں بھی زیادتی آئے گی انس میں بھی زیادتی آئے گی اور حفظ کا ملکہ بھی انکریز وہ انکریز ہوگا بڑھے گا پھر اس کے بعد تیسری کتاب پڑھیں گے تو اس انس میں اور زیادہ سمجھ کر پڑھے تو کیونکہ سمجھ بغیر سمجھ کے پڑھے گزرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھیں تو اسی طرح وہ آہستہ آہستہ صلاحیت اور استعداد طلباء جو ہیں اس کو بڑھاتا ہے درست نظامی تو جب انتہائی کتابوں تک پہنچتا ہے تو واقعی مولی ہوتا ہے اس کو ملکہ حاصل ہوتا ہے یعنی پھر اس کو کتاب دیکھنے کی ضرورتی ہوتی ہے وہ پھر بالفعل قادر ہو جاتا ہے جو جو فانوس نے پڑھے ہیں تو ان کے استلاحات اور ان سے باقاعدہ ان سے اور ان کے مسائل کا پورا اطراق یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اس مقام پر پہنچے تو کبھی کتاب کا مسئلہ یاد نہیں ہوگا کہ یہ کونسی کتاب میں ہے لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو جواب اسے ہی دیں گے کتاب نہیں یاد ہوگی کہ کونسی کتاب میں ہے لیکن جواب صحیح کیونکہ یہ اس کے پاس ایک ملکہ اللہ تعالی دے رہی ہے اس کو وہ علا حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے نا کہ فقہ اور علومی دینیہ میں کبھی انسان جب اس کا دیا جہاں اس کا تداول اور اس کی ممارست اور اس کا کسب زیادہ ہوتا ہے علم میں کتابوں میں تو کبھی اس مقام پر بھی پہنچ جاتا ہے انسان کہ فرائض و واجبات کے علاوہ ساری چیزیں اس کو معاف ہو جاتی ہے اور واقعی ایسا ہے یہ تو مجتہب کی مقام اب سنیں نا جب اس کا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو نا علم کی کیا فضیلتیں حضور نے فرمایا کہ تدارس العلم ساعتم من اللیل خیر من احیائها رات کے تھوڑے سے حصے میں علم کا تدارس جو ہے یہ پوری رات کے قیام سے بہتا ہے اس کا سواب زیادہ ہے پوری رات کے قیام سے تھوڑے سے وقت میں اگر آپ علم کی بات کرتے ہیں رات کو تو بس آپ کے پورے قیام سے بھی اس کا عجر زیادہ ہے یہ بھی علم ہے یہ بھی دین کے خدام ہے تو اس لئے اللہ حضرت نے فرمایا کہ فرائض و واجبات کے علاوہ کیا ہے سنن موقع دا ہے یا زواہد نوافل وغیرہ تو یہ چیزیں تو پیچھے رہ گئی ہیں سمجھ میں آگئی ہے اس لئے اللہ حضرت فرما دے کہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر کہ میں اس مقام پر پہنچا ہوں لیکن الحمدللہ کہ میں نے نوافل نہیں چھوڑے اس مقام پر بھی پہنچا ہوں لیکن میں نوافل چھوڑے نہیں تو بہرحال یہ ایک ملکہ ہوتا ہے انسان کو جب اس مقام پر انسان پہنچتا ہے کہ اتنا زیادہ کسب ہو اس کا علم میں کتابوں میں تو اس کا دماغ جو ہے وہ پھر دماغ نہیں رہتا وہ پورا علم بن جاتا ہے بس وہ ہمارے بزرگ تھے وہ بہت بڑے عالم تھے ہمارے وہاں علاقے میں لیکن وہ بدن کے موٹے تھے تو ایک دوسرے وہ بھی بڑے اچھے عالم تھے وہ پتلے دبلے تھے تو دونوں بیٹھے ہوئے تھے ایک محفل میں ایک تیسرے مولانا صاحب بیٹھے تھے کہتے ہیں حضرت علم میں تو ماشاءاللہ دونوں کی مثال نہیں ہے لیکن یہ کتنا موٹا ہو رہے کتنا پتلہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو جو پتلے تھے نا انہوں نے سب پت کر لیا وہ کہنے گے حضرت یہ مولانا صاحب جو میرے پاس بیٹھے گئے ہیں ان میں گوشت نہیں ہے آپ اس کو موٹا نہ سمجھیں یہ علم کا موٹا پھائے یہ سارا علم ہے تو وہ دوسرے بولے جو موٹے تھے وہ پتلے کے مطالق کہ حضرت نے اتنی کتابیں دیکھیئے 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 کہ اپنا گوشت اور پوست اور چربی وغیرہ سب پھگلا دی کوئی چیز چھوڑی نہیں تو دونوں نے بارال اچھی تعویل کی ایک دوسری لیکن میرا مطلب یہ کہ ایک ملکہ حاصل ہوتا ہے بعد میں اور یہ درس نظامی کے کتابوں کو بتر کیب جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس مقام تک پہنچاتا ہے انسان چلیئے جی اچھا اب یہ ایک اور مسئلہ بتاتے ہیں اسی کلیہ پر کہ ماں عموم کے لیے ہے اور عام جو غیر مخصوص الباز ہے اس پر عمل لا محالہ واجب ہے جیسے خاص ہوتا ہے یہ امثال چلی آ رہی ہے نا تو ایک اور مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَأْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا تَأْقُلُوا اصل بات یہ تھی کہ مشرقین نے مسلمانوں کو تانا دیا کہ یار تم کہتے ہو کہ ہم صرف اللہ وحدہو کی عبادت کرتے ہیں کسی غیر کی نہیں کرتے نہ غیر کو شریک مانتے ہیں اللہ کے ساتھ صرف اللہ وحدہو کی تو عجیب لوگ تو ہوتوں جس جانور کو اللہ نے مارا ہے وہ نہیں کھاتے ہو تو جس کو تم نے مارا وہ ہی کھاتے ہو تو اللہ کے مارے ہوئے کو بھی کھاؤ نا سمجھ میں آگئی ہے یا اللہ کے نام سے مارا ہوا ہو سمجھ میں آئی بس وہ ہی کھاؤ گئے تو وہ تو صرف نام ہے تو جہاں پر اللہ نے مارا اس کو تنہی کھاتے ہو اور جہاں اللہ نے نہیں مارا تم نے مارا سمجھ میں وہ کھاتے ہو یہ ایک تعانی صاحب انہوں نے دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ دیکھو ان کو جواب یہ دو کہ مارنا اور احیاء اور اماتت یہ ہے تو صفت الہی حقیقتن اللہ کی صفت ہے کسی بھی چیز کی ہو تو احیاء اور اماتت اللہ کی صفت تو ہے میں کوئی شک نہیں ہوں لیکن انسان کا بھی کسب ہوتا ہے انسان کاسب ہے جب انسان زبا کرتا ہے تو انسان اس کو مارتا نہیں ہے مارتا تو وہ ہے سمجھیں انسان کاسب ہے یہاں انسان کا کسب ہے تو مارا تو اس کو بھی اللہ نے ہے تمہارے با قول اللہ کے مارے ہوئے کو تو اللہ کا مارا ہوا صرف وہ نہیں ہے جس میں انسان کو کسب ہی نہیں ہے خود مر گیا ہے تو یہ جو ہم مارتے ہیں ان کو بھی حقیقتن مارنے والا کون ہے اللہ ہی ہے تو اللہ کے مارنے میں تو دونوں برابر ہیں یہ کیا فرق ہے البتہ ہم جس چیز کو ترجیح دیتے ہیں کھانے میں وہ ایک اور چیز ہے وہ یہ مارنے نہیں ہے مارنے میں تو سب برابر ہیں اللہ ہی مارتا ہے ہم اس وجہ سے نہیں اس سے اجتناب کرتے جو خود مر جائے سب بھی آئی یا تم مارو اس کو بتوں کے نام اس وجہ سے اجتناب نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے مارے ہوئے ہیں اللہ کے مارے ہوئے تو ہمارا بھی ہے سب بھی آئی ہم جو اجتناب کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں اللہ کا نام مرتے دم اس کو نہیں سنایا گیا مرتے دم اس کو اللہ کا نام نہیں سنایا گیا یعنی عند الزبحہ اس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو ہم نے گھتے ہیں ہم اللہ کی عباد کرتے ہیں تو جب اللہ کی عباد کرتے ہیں تو ہم کھاتے بھی وہ چیز ہیں جس پر عند الزبحہ اللہ کا نام لیا گیا ہو تو تمہارے والا مرا ہوا بتوں کے نام اس پر بھی اللہ کا نام نہیں لیا گیا بتوں کا نام لیا گیا جو حد فانفی ہی مر گیا ہے خود بخود مر گیا ہے اس کو بھی ہم نہیں کھاتے کیونکہ اس پر بھی نہیں لیا گیا تو بھئی ہمارا فلسفہ تمہاری سمجھ سے بالا ہے سمجھ میں آگئی ہے ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ جس کی اوپر اللہ کا نام لیا جائے عند الزبہ چونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں تو زبہ کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہم کھاتے ہیں نہیں لیا گیا نہیں کھاتے ہیں یہ وجہ ہے اس لئے اللہ تبارک وطنہ نے یہ حکم دیا کہ وَلَا تَعْقُلُو مِمَّا نَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ کہ نہ کھاؤ اس چیز میں سے جس چیز پر عند الزبہ اللہ کا نام نلیا گیا تو ان کا جواب اصل میں اس میں دے دیا گیا کہ بھئی جو تم مارتے عبتوں کے نام اس کے اوپر بھی اللہ کا نام نہیں لیا گیا جو خود مر جاتا ہے اس کے اوپر بھی نہیں لیا گیا لہذا ہم نہیں کھاتے ہیں تو یہ وجہ ترجیح ہے ہماری کہ ہم جو کھاتے ہیں وہ اللہ کے نام سے جو زبا ہو اس کو کھاتے ہیں ہم اللہ کی بات کرتے ہیں اللہ کے نام کے مذبوحات کھاتے ہیں سمجھ میں آگئے یہ تو ان کے تعان کا جواب اس طریقے سے دے دیا گیا اچھا یہ تو ہوئی آیت کی تقریح سمجھ میں آگئی آیت اچھا اب یہاں پر اس کو نقل کیا گیا اس اعتبار سے کہ دیکھیں آپ یہ مم ماں میں جو ماں ہے یہ کس لیے ہے یہ عموم ماں عموم کے لیے آتا ہے لیکن بتا دیئے تھا میں نے آپ کو کہ ماں کا عموم مذبوحات میں ہے یہاں پر براد کیا چیزیں یہ نہیں ہے کہ تم گندم اور جو بھی اٹھا لو اس میں داخل کرلو دال اور ساگ بھی مٹھائی اور جلیبیاں بھی یہ نہیں اس کے عموم میں داخل ہی نہیں ہے کیونکہ یہ باس مذبوحات کی ہو رہی ہے انہوں نے تان مذبوحات کے متعلق دیا تھا جواب سوال کے مطابق ہوتا ہے سمجھ میں آئیے تو اس کا عموم جو ہے وہ مذبوحات میں تو مطلب یہ ہوا کہ عند الزبح اس کے اوپر اللہ کا نام نے لیا گیا عند الزبح آئی سمجھ میں اچھا تو پتہ لگا کہ ماں کا عموم مذبوحات میں ہے ایک اب یہاں پر جب عموم مذبوحات میں ہے تو مذبوحات میں دیکھیں لم يذکر لم يذکر نہ ذکر کیا گیا ہو نہ ذکر کیا گیا ہو اب نہ ذکر کیا گیا ہو اس پر اللہ کا نام اس کی صورتیں دو ہوتی ہیں نہ ذکر اللہ کا نام نہ ذکر کیا گیا اس وجہ سے نہ ذکر کیا گیا کہ بھول گیا زابح جو ہے وہ بھول گیا ہاں تو پھر بھی اللہ کا نام نہ ذکر کیا گیا دوسری صورت یہ کہ عامدن اس نے یاد تھا چھوڑ گیا نہیں لیتا ہوں سمجھئے عامدن تب بھی لم يذکر اس پر صادق ہے سمجھئے یہ تو صورتیں بنتی ہیں دو عامد کی اور نسیان کی دونوں کو یہ ما شامل ہے میں ما لم يذکر اسم اللہ علیہ دونوں صورتوں کو یہ ما شامل ہے تو نسیاناً نلیا گیا ہو تو بھی عامدن نلیا گیا ہو تو بھی ما کا عموم محیط ہے دو اب دیکھیں یہ تو حکم ہوا اس کا کہ دونوں کو شامل ہیں ایک صورت کے لیے تو نکالنے کا جواز ہے جہاں پر کونسی صورت نسیان ہوئی ہے سمجھے میں آگئی ہے کہ حضور نے فرمایا رفعال امتی الخطأ والنسیان کہ میری امت سے خطأ اور نسیان رفع کر تو ناسیاً اگر کوئی نسیاناً چھوڑ دے اللہ کا نام نلیا گیا نسیان کی وجہ سے تو اس کی تو ہل کی گنجائش ہے لیکن یہ دوسری جو صورت ہے یہ تو اس میں داخل ہے لیکن پھر دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عامدن جس نے ترک کیا اللہ کے نام کو عند الزبع اس کے متعلق سوال ہوا ہے دیکھیں کہتے ہیں کہ انہو یوجب حرمت مترو کی تصمیت عامدن عامدن تو اس کے اندر داخل ہو گیا نسیاناً کیلئے تو چلو وہ حدیث ہے ایک اس کی بات آگے کرتا ہوں تو لیکن وَجَاءَ فِي الْخَبَرِ انہو علیہ الصلاة والسلام سُئِلَ عن مترو کی تصمیت عامدن حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص عامدن زبع کے وقت اللہ کا نام چھوڑ دے تو کیا حکم ہے وہ جانور حلال ہے کہ حرام ہے فَقَالَكُدُوهُ حضور نے فرمایا اسے کھاؤ فَإِنَّ تَصْمِيَةَ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَلْبِ كُلِّمْ رِئِمْ مُسْلِمِن کیونکہ اللہ کا نام جو ہے نا یہ ہر مسلمان کے دل میں ہے ہر مسلمان کے دل میں تو چاہیے